ابڈومینل الٹرساؤنڈ پیٹ کا الٹرساؤنڈ پیٹ کے الٹرساؤنڈ جیسے ٹیس سے کیا مراد ہے الٹرساؤنڈ سکین کے ذریعے جسم کے اندر کی تصاوی اور ویڈیو حاصل کرنے کے لیے یہ مشین ہائی فریکوینسی آواز کے لہروں کا استعمال کرتی ہے الٹرساؤنڈ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو کہ آپ کے ڈاکٹرز کو آپ کے پیٹ کے اندر موجود جو آزا ہوتے ہیں جو آرگنز ہوتے ہیں ان کو دیکھنے ان ازا کے ٹانچے سٹرکچر کو دیکھنے میں یہ ٹیسٹ جب وہ مدد دیتے ہیں الٹرساؤنڈ ایک محفوظ ٹیسٹ ہے اور یہ ایک پیللیس ٹیسٹ ہے یعنی اس ٹیسٹ کے دران مریض کو کسی بھی قسم کے در سے گزرنا نہیں پڑتا ہے یہ ٹیسٹ بہت تیزی سے عام ہو رہے ہیں کافی کومن کیا جاتے ہیں اور ہر سار ملک میں زیادہ سے زیادہ الٹرساؤنڈ کیا جاتے ہیں ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ انیس سو چینوے سے لے کر دوزار دس تک اس ٹیسٹ کے تدات میں ہر سار چار فیصد اضافہ ہوا ہے الٹرساؤنڈ کے ذریعے تصاویر جو کہ حقیقی وقت میں لی جاتی ہیں ایک ریل ٹائم میں لی جاتی ہیں اور یہ ٹیسٹ اندرونی ازا جسم کے اندر موجود جو ازا ہوتے ہیں جو اورگنز ہوتے ہیں جسم کے ان حصوں کے سٹرکچر یعنی ساتھ اور بناوٹ اور ان میں ہونے والی نقل و حرکت کے ساتھ ساتھ خون کی نالیوں میں بہنے والے خون کو بھی خون کے بخاؤ یعنی بلڈ فلوک کو بھی دکھانے کے قابل ہوتے ہیں اور یہ ٹیسٹ حاملہ خواتین میں بچے کے بڑھنے پھلنے پھولنے کے عمل کو دیکھنے اور جانچنے کے لیے سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا ٹیسٹ ہے لیکن اس کے علاوہ اس کے بہت سارے دوسرے ٹیبی استعمال بھی ہیں جو کہ اس ٹیسٹ کے ذریعے حاصل کیا جاتے ہیں ریڈیولوجسٹ آپ کے الٹرسانٹ ٹیسٹ میں زائر ہونے والے کی تصاویر کی تشریح کرتا ہے الفاظ کے ذریعے آپ کے ریپورٹ پر لکھتا ہے کہ آپ کے پیٹ کے اندر کیا مسئلہ ہو چکا ہے یا کونسی کنڈیشن پیدا ہو چکی ہے اس کے بعد آپ یہ ریپورٹ اپنے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں آپ کا ڈاکٹر ریڈیولوجسٹ کے لکھی ہوئی ریپورٹ کو پڑھتا ہے ریپورٹ پر لکھے گئے نتائج کے بارے میں آپ سے بات کرے گا اور اگر آپ کے پیٹ کے اندر کوئی کنڈیشن پیدا ہو چکی ہے تو ایسی صورت میں ڈاکٹر مزید فالو اپ سکین کروانے کے لئے کہہ سکتے ہیں یا پھر دوسرے ٹیسٹ کروانے کے لئے کہہ سکتے ہیں تاکہ آپ کے اندر پیدا ہوئی کنڈیشن کو مزید دیکھا اور پڑھا جا سکے دیکھا اور پڑھا جا سکے اور ریپورٹ میں ظاہر ہوئی کنڈیشن کے حساب سے آپ کے لئے طریقہ علاج اور میڈیسن تجویز کی جا سکے